اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے مزی میں ہوں گے میں ہوں ایرم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈز لف ویورز آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی کفائیتی اور بہت مزیدار ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں صرف دو سو گرام چکن سے ہم کئی طرح کے دھیرو سنیکس برائیں گے ان سنیکس کو آپ اسٹور کر کے ایک مہینے تک بھی ایوز کر سکتے ہیں تو خاص طور پر رمضان میں یہ ریسیپی بہت کام آتی ہے آپ رمضان سے پہلے ان کو بنا کر سٹور کر لیں اور جب آپ کا دل کریں اس دن آپ نکالیں اور ان کو فرائی کر کے انکل لطف اٹھائیں تو ویورز آج ہم چکن سے تین طرح کے سنیکس بنائیں گے چکن پاپ سکلز، چکن کٹلیٹس اور چکن چیز سٹاپ گرین چلیز جو کے ٹیسٹ میں بہت لا جواب ہوتے ہیں اور بچوں بڑوں سبی کا بہت پسند آتے ہیں ان کو آپ ہینڈ دو ہینڈ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں یا افری کسی پارٹی یا اوکیجن کے لیے آپ ان کو کچھ دن پہلے بنا کر ایک مہینے تک کے لیے فریزر میں سٹور کر کے ان کا لفت اٹھا سکتے ہیں تو آئیے فٹا فٹ سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے تین بڑے سائز کے آلووں کو بوائل کر کے قدوکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو کسی میشر سے ان کو باریک میش کر لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ چکن شریٹس یہ ہم نے دو سو گرام چکن سے شریٹس بنا کر سٹور کیے تھے اس کو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ریسیپی ہمارے دوسرے چینل پر یونیک کچھن سیکریٹس پر اپ لوڈڈ ہے اسی ویڈیو کے اینڈ میں ہم وہ ویڈیو سکرین پر لگا دیں گے آپ وہاں سے اس کو ٹیپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو وزٹ نہیں کیا ہے تو آپ اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں کیونکہ انشاءاللہ ہم اس چینل پر کچھن سے مطالق ٹپس اور ٹرکس بھی شیئر کیا کریں گے اور جو سائٹ ڈشز ہوتی ہیں چٹنی ساوسز ڈپس وغیرہ اور ہم اس چینل پر ایسے ہیلتھ ان بیوٹی پروڈکس کی ریسیپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ کچھن میں ہی ملنے والی سامان سے آپ ایزیلی گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو واپس آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو یہاں میں نے ایک بڑی پیاس کو اوملیٹ کٹ کر لیا تھا اور ایک بڑی گاجر اور ایک بڑی شیملا مرچ کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا تو وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ سہندہ نمک ہم نے اس میں ڈالا ہے آپ جو بھی نمک کھاتے ہوں وہ ڈال لیں اور آدھا چمچ ہم نے اس میں کالی مرچ پورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ ہم نے اس میں چاٹ ماشالا ایک چمچ سے تھوڑا سا کم ہم یہ لیسن پوڑر ڈال رہے ہیں گارلک پوڑر اور آدھر چمچ کے قریب ہم ڈال رہے ہیں اس میں جنجر پوڑر یعنی ادھرک کا پوڑر اکری کے دونر پوڑر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اس میں ایک چمچ ادھرک پیس ڈال لیں اب اس میں ہم ڈالیں گے بریڈ کرمز یا ہمیں تین سپیچولا بھر کے اس میں بریڈ کرمز ڈال رہی ہوں سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہمیں اس کا ایک ٹائٹ ڈو یعنی پوری کے آٹے کے جیسے تیار کرنا ہے اگر ہمیں یہ گھیلہ لگے گا تو بعد میں ہم اس میں اور بریڈ کرمز بھی ملا لیں گے تو ہم تین سے چار بڑے چمچ جتنا موزریلا چیز ڈال رہے ہیں اس کو ہم نے شریڈ کر لیا تھا یعنی قدوکس کر لیا تھا موزریلا کی جگہ آپ اس میں شیڈر چیز یا پروسس چیز بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر چاہیں تو بینہ چیز کے بھی ان کو بنا سکتے ہیں سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کر کے ایک آٹے کے جیسے گون لیں گے ہمارے جو ڈو کی کنسسٹنسی وہ ایک دم پرفیکٹ ہے یہ پوری کے آٹے جیسے سخت ہے ہم نے اس میں جتنا بریڈ کرمز ڈالا تھا وہ سفیشنٹ رہا اگر آپ کا مکسچر گیلا رہے تو آپ ضرورت کی مطابق اس میں تھوڑے بریڈ کرمز اور ملا لیں ہاتھوں کو ہم نے ہلکا سا آئل لگا کے گریز کر لیا ہے ہم نے یہ آئسکریم اسٹک لے لی ہے اب جو چکن کا مکسچر ہے اس کا ہم ایک پورشن لیں گے اور اس طرح سے ہاتھوں میں رول کرتے ہوئے ہم اس کو آئسکریم اسٹک پر لگا دیں گے اور اس کو ایک پاپسکل کا یا لولی پاپ کا شیپ دے دیں گے اور اسٹک کے پاس سے ہم اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے دبا دیں گے تاکہ بعد میں یہاں سے یہ لوز ہو کر نکلے نہیں اگر آپ کے پاس آئسکریم اسٹک نہیں ہیں تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں آپ اس سے بہت آسانی سے بہت مزے کے چکن کاٹلیٹس بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہماری ایک پاپ سکل تیار ہے اسی طرح سے ہم سبھی پاپ سکلز اور سبھی کاٹلیٹس کو پہلے بنا کر تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کی بریڈنگیں ایک ساتھ کر لیں گے اب ہم آپ کو ایک کٹلیٹ بھی بنا کر دکھا دیتے ہیں ایک کباب کے جتنا ہم مکسچر ہاتھ میں لیں گے اور اس طرح سے اس کو راؤنڈ یا اوول شیپ دے کر ان کے کٹلیٹس بنا لیں گے ان کی شیپ آپ کی چوائز پر depend کرتی ہے آپ چاہے تو ان کو اوول بنائیں یا پھر ایک دم سے راؤنڈ جیسے کباب ہوتے ہیں اس شیپ کا بھی آپ بنا سکتے ہیں میں ان کو تھوڑا اوول بناؤں گی یہ دیکھئے ہم نے اسی طرح سے سارے پاپ سکلز اور کٹلیٹس بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ہم ان ہری مرچوں کو بھی سٹف کر لیتے ہیں چاکو کی مدد سے ہم ان میں ایک چیرہ یعنی سلٹ لگائیں گے اور اس کے اندر جو گودہ اور بیج بغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے نائف کی ہیلپ سے ریموو کر دیں گے اور اس کے اندر ایک اچھی سی کیوٹی بنا لیں گے جس کے اندر ہم اچھی طرح سے سٹفنگ ڈال سکیں اب ہم چکن کا اتنا مکسٹر لیں گے جو کہ اس مرچ کے اندر آسانی سے بھرا جا سکے تھوڑا سا مرچ کو ہم کم ہی بھریں گے کیونکہ ہمیں اس کے اندر چیز کی فلنگ بھی کرنی ہے ایکسٹر فلنگ ہوگی اس کو ہم اس طرح سے ریموو کر دیں گے اب ہم نے یہاں پر ایک چیز سلائس لے لیا ہے اور اس میں سے ہم ایک سٹرپ کاٹ لیں گے اس طرح سے اور اس چیز کو بھی ہم اس مرچ کے اندر بھر دیں گے آپ چاہیں تو چیز سلائس کی جگہ موزرائلا شرائڈر یا پروسس چیز کوئی بھی چیز اس کے اندر فل کر سکتے ہیں اس سے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور دیکھنے بھی بہت زیادہ اپیٹائزنگ لگتے ہیں اسی طرح سے ہم نے سب ہی مرچوں کی سٹفنگ کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں آگے کے پروسس کی طرف یہاں ہم نے ایک پلیٹ میں کان فلاور لے لیا ہے اب ان مرچوں کو ہم کان فلاور سے کوٹ کریں گے کیونکہ مرچے کافی سمودھ اور سلکی ٹائپ کی ہیں تو ان کے اوپر جو بھی ہم بریڈنگ کریں گے تو وہ اترنے کا رسک رہتا ہے تو پہلے ہم اس کو ایک بار کان فلاور سے کوٹ کر لیں گے تاکہ بریڈنگ ان کے اوپر اچھی طرح سے ٹیکی رہے سب ہی مرچوں کو ہم نے کان فلاور سے کوٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں آگے کے پروسس کی طرف یہاں ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے میں نے گلاس میں لیا ہے آپ کسی بھی برطن میں لے سکتے ہیں گلاس میں مجھے ڈپ کرنا تھوڑا ایزی لگتا ہے اور ایک چھٹکی کے خریب ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے اور تین چار بڑے چمچ جتنا ہم نے اس میں دودھ ڈال لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے ویس کر لیں گے یعنی پھینٹ لیں گے اب ہم مرچ کو اس انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے انڈا اس کے اوپر لگا لیں گے جو اس کا ڈنڈھل والا یعنی سٹیم وارا حصہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ جتنا بھی اس کا گرین پارٹ ہے وہاں تک ہم اس کو انڈے میں ٹپ کر لیں گے اب ہم اس کو ڈالیں گے بریڈ کرمز میں اور اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لیں گے اب ایک بار پھر سے ہم اسی پروسس کو ریپیٹ کریں گے دوبارہ سے ہم اس کو انڈے میں ڈالیں گے انڈے سے نکال کر ہم اس میں بریڈ کرمز لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کی دوبارہ کوٹنگ کر لیں گے اسی طرح سے ہم پوپ سکیلز اور کٹلٹز کی بریڈنگ بھی کر لیں گے اگر آپ کو ایک کوٹنگ سفیشنٹ لگے تو آپ ایک کوٹنگ کریں یا چاہے تو دوبارہ کوٹنگ کر لیں پہلے انڈے میں ٹپ کریں گے اور پھر اس کے پر بریڈ کرمز لگائیں گے اور اسی طرح سے دیکھیں ہم نے سبھی میرچوں کی اور کٹلٹز اور پوپ سکلز کی بریڈنگ کر لی ہے اس پوائنٹ پر آپ ان کو فریز کر کے سٹور کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ان کو ابھی فریزر میں 3-4 گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے جب یہ کڑک یعنی ہارڈ ہو جائے فریز ہو جائے تاب آپ ان کو کسی بھی زپ لک بیگ میں یا ایر ٹائٹ کنٹینر میں جس میں بھی آپ چاہیں اس میں بھر کر آپ پورے ایک مہینے تک کے لیے ان کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں ہمارے تینوں سنیکس فری کرنے کے لیے تیار ہیں تو ادھر ہم نے آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں یہ سٹرف چلیز ڈال دیتے ہیں اب کچھ دیر کے لیے ہم ان کو ٹچ نہیں کریں گے اس کے بعد ہم ان کو ولٹے پولٹے ہوئے ایونلی ہر طرف سے فری کر لیں گے ان کو ہم میڈیم فلیم پر تب تک فری کریں گے جب تک کہ ان کے اوپر اچھا سا گولنگ کلر نہیں آ جاتا اور یہ اچھی طرح سے کرسپی نہیں ہو جاتے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر لیجئے اسی طرح کی مزیدار اور یونیک ریسپ ہم اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے اس طرح سے نوٹفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا اسی سے آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے اور ایک دم فری میں دیکھنے کے لیے ملیں گی اور آئندہ آنے والی ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسٹ نہیں ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کا بٹن کلک کرنا مد بھولیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن یہ چینل کی پروگریس کے لیے بہت ضرور ہے ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور آپ اپنے اس چینل پر اور کس کس طرح کی ریسپیز دیکھنا پسند کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کی پسندیدار ایسی پیس کو اپنے چینل پر شیئر کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تو سب ہی سنیکس کو ہم نے اچھی طرح سے گولڈن اور کس پی ہونے تک فرائی کر لیا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ کرسپی بنے ہیں اب آپ کو یہ سٹفٹ چلیز بھی دکھاتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کرسپی اور چیزی بنی ہے یہ دیکھئے کس طرح سے اس میں سے چیز بلکل بہ کر نکل رہی ہے ہے نا ایک دم ماؤتھ وارٹرین ان کو ہم نے سرف کیا ہے دو طرح کی ڈپس کے ساتھ ان دونوں ڈپس کی ریسیپی انشاءاللہ ہم اپنے دوسری چینل یونیک کچن سیکرٹس پر جلد ہی شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو وزیٹ نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو بھی وزیٹ کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل آن کر لیں تاکہ اس چینل پر پہ آنے والی ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور ہماری سبھی نئی ویڈیوز آپ کو ایک دم فری میں اور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے مل سکیں دوسرے چینل کا لنک بھی ہم نے نیچے ڈسکرپشن وکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے اس کو وزیٹ کر لیں تو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ جلد ہی پھر ملیں گے ایک اور مزیدار اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اچھی طرح سے خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ